اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے طرفت ابن العرد کا معلقہ چل رہا ہے اور گزشتہ اشعار کے آخر میں آیا تھا فَآلَيْتُ لَا يَنْفَقُ قَشْحِ بِطَانَةً کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میرا پہلو جو ہے وہ ایک دو دھاری تیز تلوار کا اثر بنا رہے گا ہمیشہ یعنی ہمیشہ میرے پہلو کے ساتھ تلوار لگی رہے گی میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے ہر وقت میرے پاس تلوار رہے گی وہ ایسی تلوار ہوگی حسام جو تیز ہوگی کٹنے والی ہوگی جب میں اس سے بدلہ لینے کے لیے اٹھوں گا تو اس کا پہلا وار ہی دوسرے وار سے کفائد کر جائے گا یعنی دوسرے وار کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لئی سب امی عزدی اور وہ تلوار درخت کٹنے والی تلوار کی طرح نہیں ہوگی آگے کہتا ہے اخی سقت لا ينسنی عن ضریبت اذا قیل محلا قال حاجزہ قدی اخی سقت سقت کہتے ہیں قابل اعتماد بیش جس پر اعتماد ہو جس پر بھروسہ ہو اس کو سقتن کہتے ہیں اور یہ مفرد تصنیہ جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے ہوا سقتن ہما سقتن اور ہم سقتن مفرد تصنیہ جمع سب کے لیے یہی لفظ بولا جاتا ہے قابل اعتماد اور یہاں آیا اخی سقتن یاد رکھو یہ اخ کا لفظ بھی باز اکار نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی شخص بہت زیادہ سفر کرنے والا ہو تو عربی میں کہتے ہیں ہوا اخو الاسفاری ہوا اخو الاسفاری کیا معنی وہ بہت زیادہ سفر کرنے والا ہے دیکھا سفروں کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو یہ اخ کا رکھ نسبت کیلئے آتا ہے باوقات تو یہاں پر بھی اخی سقتن قابل وہ چیز جو اعتماد والی ہو جس پر اعتماد ہو اور مراد تلوار ہے کیا مراد ہے تلوار کہ وہ تلوار ذکر کی اس نے ذکر کیا کہ تلوار ہمیشہ میرے پہلو سے لگی رہے گی اور وہ تیز تلوار ہوگی دودھاری ہوگی وہ درخت کاٹنے والی تلوار کی طرح نہیں ہوگی آخی سقتن اور قابل اعتماد ہوگی لا ینسانی انسانہ ینسانی کا معنی ہے پلٹنا مڑنا واپس ہونا عن ضریبت ضریبت بمعنے مضروبت کے ہے وہ چیز جس پر ضرب لگائی جائے تلوار سے وہ چیز جس پر تلوار سے ضرب لگائی جائے اسے ضریبت کہتے ہیں اذا قیل محلن محلن یہ مفعول مطلق ہے اور یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں شکرن شکرن یہ شکرن کیا ہے مفعول مطلق ہے اصل میں جملہ کیا ہے شکر تو شکرن تو شکر تو کبھی بھی ساتھ نہیں بولتے بس شکرن عرب بولتے ہی اس طرح ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ محلن یہ مفعول مطلق ہے بھئی اب ای امہی المحلن اور یہ کسی شخص کو کسی کام سے روکنا ہو یا کہنا ہو جلدی نہ کرو تو تب استعمال کرتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں محلن یا زیدو محلن یا زیدو یعنی اے زید ٹھیرو اتمنان سے کام کرو یعنی جلدی نہ کرو محلن یا زیدو اے زید جلدی نہ کرو اے زید ٹھیرو یا محلن یا زیدو اے زید سکون اتمنان سے بات سمجھ میں آگئے ہے قَالَ حَاجِزُهُ حَاجَزَ يَحْجُزُ کا معنی ہے منع کرنا روکنا تو حاجز کا معنی ہوا روکنے والا منع کرنے والا اور حاجزو یہاں زمین راجہ سیف کو تلوار کو جس کا پیچھے ذکر چل رہا ہے تو حاجز کا ایک معنی کیا حاجزو اس تلوار کو روکنے والا اس تلوار کو منع کرنے والا اور ایک حاجز کا معنی ہے تلوار کی دھار بھئی حاجزو سیف تلوار کی دھار تو دونوں معنی یہاں ہم کریں گے بھئی قدی قد جو ہے یہ اس میں فیل ہے بھئی اس میں فیل ہے اور یہ یا جو ہے ساتھ متقلم کی جوڑی ہوئی ہے تو یہ قد اس میں فیل ہے بمانے یک فی کے یک فی کے یک فی عاربی میں کہتے ہیں قادنی درہمون اے حس بی درہمون یا یکفینی درہمون قادنی توجہ ہے قادنی درہمون اے یکفینی درہمون میرے لئے ایک درہم کافی ہے یا حس بی درہمون میرے لئے ایک درہم کافی ہے تو یہ یک فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حس بی کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی دونوں طرح دونوں کا معنی ہے کافی ہونا پھر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جب یہ یکفی کے معنی میں ہوگا تو یکفی ایک فائل چاہتا ہے ایک مفہول چاہتا ہے کافی ہو کیا کافی ہو اور کس چیز کے لئے کافی ہو تو مثلا میں کہتا ہوں قادنی درہمون کافی ہے کیا چیز کافی ہے درہم کافی ہے تو درہم ہوا فائل اور کس کے لئے کافی ہے میرے لئے کافی تو یہ یا زمین جو ہے یہ مقبول کی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے قد نی درہم یہ یوں کہیں قد زیدن درہم اب اعراض سمجھ میں آ رہے ہیں قد زیدن درہم ایک فی زیدن درہم زید کے لئے درہم کافی ہے تو یہ جب یک فی کے معنی میں ہوگا تو یہ ایک مقبول چاہے گا آگے جو آئے گا وہ مقبول ہوگا منصوب ہوگا اور آگے فائل بھی آئے گا اور جب یہ حسبو کے معنی میں ہو تو حسبو آگے مضافلہ چاہتا ہے مثلا میں کہتا ہوں حسبو کا حاضر تو دیکھو کافی مضافلہ ہے آپ کے لئے یہ کافی ہے اس صورت میں یوں پڑھیں گے قد زیدن درہم اے حسبو زیدن درہم فرق سمجھ میں آیا اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی اگر منصوب ہے معلوم ہوا یہ یقفی فیل کے معنی میں ہے اور آگے مقبول ہے اور اسے آگے فائل اور اگر یہ حسبو کے معنی میں ہے تو اسے آگے جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا اے حسبو زیدن درہم اور وہ یہ مبتدہ بن جائے گا اور درہم اس کی خبر بن جائے گا تو قدی کافی ہے میرے لئے یہ یا متقلم کی ہے وہ تلوار جو ہے اعتماد والی ہوگی میں نے قسم اٹھا لیا کہ ہمیشہ تو دھاری تلوار جو ہے میرے پہلو پر لگی رہے گی میں ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھوں گا اور وہ تلوار کیسی ہوگی پیچھے آیا تھا خسامن تیز ہوگی کاتنے والی ہوگی لئیتہ بمیعزدی درخ کاتنے والی تلوار کی طرح نہیں ہوگی اسیس سقتن اور وہ تلوار کیسی ہوگی قابل اعتماد ہوگی لا ینسانی عن غریبتن جو پلٹے گی نہیں جس چیز پر وار کیا جائے وہ چیز جس پر تلوار ماری جائے وہ اسے پلٹے گی نہیں بھائی دیکھئے باروقات کوئی چیز سخت ہو آپ تلوار سے اس پر وار کریں گے مثلا کوئی لوہے وغیرہ کی چیز ہے یا کوئی سخت چیز ہے تو تلوار اس کو کاتے گی نہیں بعض وقت تلوار مڑ جاتی ہے اچڑ جاتی ہے اسے فیسل جاتی ہے تیڑی ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی ایک طرف وار اس پر فیسل گیا صحیح طرح وہ چیز کٹی نہیں یہ معنی ہے فیسل گئی مڑ گئی ایک طرف کو چلی گئی شائر کہتا ہے اخیص سے کٹیم وہ جو میرے پہلوں میں تلوار لگی ہوگی وہ قابل اعتماد ہوگی وہ جس چیز پر تلوار سے ضرب لگائی جائے اسے پلٹے گی نہیں یعنی وہ چیز نہیں بچے گی اس کو کٹ دے گی اور جب کہا جائے گا کہ بھئی ٹھہر ہو مثلا میں کسی کو تلوار سے مارنے لگا دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے میں تلوار سے مارنے لگا اسے کسی نے کہا جائے گا کہ ٹھہر جو یعنی رک جاؤ نہ مارو اسے تو اس کو روکنے والا کہے گا قدی کہ یہ میرے لئے کافی ہے توجہ ہے یہ مشکل ترجمہ ہے یہاں تو اس کو روکنے والا کہے گا قدی کہ یہ میرے لئے کافی ہے کیا معنی؟ روکنے والا کون؟ روکنے والا خود طرفہ طرفہ ظاہر سی بات ہے جو تلوار چلا رہا ہے وہ ہی روکے گا نا تلوار کو تو قال حاجزوہو تلوار کو روکنے والا کہے گا یعنی میں کہوں گا قدی کہ یہ میرے لئے کافی ہے یعنی ایک وار تو میں کر چکا ہوں تم نے مجھے کہا ٹھہرو مجھے روکنے کی کیا ضرورت ہے ایک وار میں کر چکا ہوں اور یہ پہلے بتایا ایسی تلوار ہو جو پہلے ہی وار میں کیا کر دے دشمن کا کام تمام کر دے دوسرے وار کی ضرورت ہی نہیں تو جب میں پہلا وار کر چکا ہوں وہی کافی ہے دشمن کا کام تمام ہو چکا ہے دشمن ختم ہو چکا ہے اب میں ٹھہر بھی جاؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ معنی ہے اذا قیلا محلا وہ ایسی تلوار ہو کہ جب کہا جائے کہ ٹھہر جاؤ سبر کرو تو اس کو روکنے والا کہے گا اس کا ایک وار ہی میرے لئے کافی ہو گیا دوسرے وار کی مجھے ضرورت ہی نہیں آپ مجھے روک رہے ہیں دوسرے وار سے بھئی دوسرے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پہلے وار ہی میں دشمن کا کام تمام ہو چکا معنی سمجھ میں آگیا یا حاجز کا دوسرا ترجمہ کر لیں تلوار کی دھار حاجز السیف حاجزہو ہے نا حاضمی السیف پر آجے تو حاجز السیف کسے کہتے ہیں تلوار کی دھار تو اذا قیلا محلا کہا جائے کہ ٹھہر جاؤ سبر کر لو قال حاجزہو تو تلوار کی دھار کہے گی قدی کہ یہ میرے لئے کافی ہے تلوار کی دھار کہے گی کہ ایک ہی بار پہلی دفعہی جو مجھے استعمال کر لیا جا وہ میرے لئے کافی ہے دشمن کا کام میں نے تمام کر دیا ہے اب دوبارہ مجھے چلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معنی ہے کہ وہ ایسی تلوار ہوگی جو قابل اعتماد ہوگی جو پلٹے گی نہیں اس چیز سے جس پر اس کی ضرب لگائی جائے اور جب کہا جائے کہ ٹھہر جاؤ تو اس کو روس میں والا کہے گا کہ یہ تو میرے لئے کافی ہے یعنی اس کا پہلا وار ہی میرے لئے کافی ہے یا یا اس سلوار کی دھار کہے گی کہ یہی پہلا وار ہی کافی ہے یعنی اسی میں میں دشمن کا کام تمام کر چکے ہوں دوسرے وار کی ضرورت ہی نہیں ابتدارا یبتدیرو کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف دوڑنا کسی چیز کی طرف جلدی کرنا اصلح سلح اصلحے کو کہتے ہیں بھئی اصلحہ اور یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنس بھی بھئی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے یہ لفظ وجدتنی منیعا منیع کا معنی ہے محفوظ بھئی محفوظ جس پر کوئی غالب نہ آسکے بھئی یعنی طاقتور ہو بھئی محفوظ ہو مضبوط ہو بقائمی ہی یہ قائمی ہی کی حازمیر بھی سیف یعنی تلوار کو راجے قائم السیف قائم السیف کہتے ہیں تلوار کا جو دستہ ہے تلوار کا جو قبضہ ہے جہاں سے تلوار کو پکڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں قائم السیف جس وقت قوم یعنی وہ لوگ میرے قوم والے دوڑیں گے اسلحے کی طرح وَجَتْتَنِ مَنِعًا تُو مجھے محفوظ پائے گا میں تجھے کس حال میں ملوں گا کہ میں محفوظ ہوں گا کب اِذَا بَلَّتْ بِقَائِمِهِ ہاں بلّا بلّا یا بلّو کے معنی ہیں کسی چیز کو پا لینا پا لینا اِذَا بلّا جب پا لے جب پہنچ جائے Brendi میرا ہاتھ بِقَائِمِهِ کہاں پر تلوار کے دفتے پر ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اِذَا بلّا جب پا لے جب پہنچ جائے Brendi یہ فاعل ہے پہنچ جائے میرا ہاتھ بِقَائِمِهِ اس تلوار کے دفتے پر شاعر کہتا ہے جب اگر کوئی دشمن حملہ کر دے اور میری قوم بدحواس ہو کر سارے لوگ اسلحے وغیرہ کی طرف دوڑیں خوف زدہ ہو جائیں تو اس وقت بھی مجھے پائے گا کہ میں محفوظ ہوں اور کوئی مجھے مغلوب نہیں کر سکتا جب میرا ہاتھ اس تلوار کے دستے تک پہن جائے ایک دفعہ میرا ہاتھ اس تلوار کے دستے تک پہن جائے پھر مجھے کسی کا خوف نہیں ہوگا کسی کے فکر نہیں ہوگی اور میں دشمن کا مقابلہ کروں گا اور ان کو کبھی بھی غالب نہیں آنے دوں گا اِذَا بْتَدَرَ الْقَوْمُ السِّلَاحَ وَجَدْتَنِي مَنِي عَنْ اِذَا بَلَّتْ بِقَائِمِهِ يَدِي جس وقت میری قوم اسلحے کی طرف دوڑے گی کسی دشمن کی وجہ سے تو تم مجھے محفوظ پائے گا جس وقت میرا ہاتھ جو ہے اس تلوار کے دستے تک پہن جائے یعنی مجھے نہیں کسی کی فکر ہوگی بھئی تلوار تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے تو تلوار کے دستے تک ہاتھ پہنچانے میں کوئی وقت لگے گا نہیں باقی لوگ تو دشمن سے دہشت زدہ ہو گئے خوف زدہ ہو گئے وہ اسلحہ لانے کے لئے گھروں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور پریشانی اور تکلیف اور مصیبت کا عالم ہے لیکن میرے تلوار تو میرے پاس ہوگی اور فورا ہی میرا ہاتھ دستے تک پہنچے گا اور جیسے ہی میرا ہاتھ دستے تک پہنچے گا اس کے بعد یعنی لمحوں کے اندر یہ ہوگا اور پھر تو مجھے محفوظ پائے گا کوئی دشمن مجھ پر غالب نہیں آسکے گا اور میری قوم تو خوف زدہ ہوگی لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کیونکہ میرا اسلحہ میرے پاس ہے معنی سمجھ میں آیا یہ معنی جس وقت میری قوم اسلحے کی طرف دوڑے گی تو تو مجھے محفوظ پائے گا جس وقت میرا ہاتھ اس تلوار کے دستے تک پہنچ جائے وَبَرْكِنْ حَجُودٍ قَدْ أَسَارَتْ مَخَافَتِي بَوَا دِيَهَا أَمْشِي بِعَوِّمْ مُجَرَّدِي وَبَرْكِنْ یہ وہ بمعنی رُبَّا کے ہے اے رُبَّ بَرْكِنْ اس لیے جر دے رہا ہے بھئے وَبَرْكِنْ برک کہتے ہیں اونٹوں کا گلاج بھئے اونٹوں کا ریوڑ اونٹوں کا ریوڑ جبکہ اسی طرح یاد رکھئے باراکہ یبروکو کے معنی ہے اونٹ کا زمین پر بیٹھنا اونٹ زمین پر بیٹھتا ہے اپنا سینہ لگاتا ہے زمین پر اس کا سینہ زمین پر لگا ہوتا ہے تو یہ جو اس کے مقصود بیٹھنے کی حالت ہے اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں باراکہ یبروکو اور برک کا معنی کیا میں نے بتلایا اونٹوں کا گلاج اونٹوں کا ریوڑ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ برک وہ سارے اونٹ جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں ان سب کو کیا کہتے ہیں برک جبکہ بعضوں نے کہا مطلقا اونٹوں کا ریوڑ ہو اسے برک کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں حجود حجادہ یحجودو کا معنی ہے سونا سونا اسی سے تحجد ہے جو رات کو جاگتے ہیں سوتے نہیں ہیں تحجد الناس وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں رات کو تحجد پڑھ رہے ہیں حجود تو حجادہ یحجودو کا معنی ہے سونا نیند کرنا اور اسی سے اس میں فائل آئے گا حاجد حاجد اور حاجد کی جمع ہے حجود تو حجود کا معنی ہے سوے ہوئے سوے ہوئے قد اثارت اثارت یوسیرو کا معنی ہے بھڑکانا بھڑکانا مشتعل کرنا کسی چیز کو بھڑکا دینا مشتعل کر دینا مخافتی مخافہ یہ مستر ہے معنی ہے درنا اور یہ یا متقلم کی ہے مخافتی مجھ سے ڈرنا مجھ سے ڈرنا یہ مخفول کی طرف اضافت ہے بوادیہ بوادی بوادی کا جمع ہے بادیہ کی علامہ زوزنی فرماتے ہیں کہ بوادی کا معنی ہے آگے والے اونٹ ہیں وہ ہیں بوادی گلے کے جو شروع کے آگے والے اونٹ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بوادی کہتے ہیں جبکہ دیگر علماء نے یہ بوادی کے لفظ کے بجائے نوادی لکھا ہے بھئی نوادیہ اور اس کا بھی یہی معنی بیان کیا ہے جو بوادیہ کا ہے تو نوادی اور بوادی کا معنی ہے وہ اونٹ جو گلے کے ریور کے آگے ہوں اگلے حصے میں ہوں جبکہ بازوں نے لکھا بازوں نے لکھا کہ نوادی وہ اونٹ جو دور ہیں جو کیا ہیں ایک قریب ہیں ایک ذرا دور باقی اونٹوں سے جو ذرا کچھ الگ ہوں الیدہ ہوں ان کو نوادی کہتے ہیں تو بازوں نے کہا جو آگے والے اونٹ ہیں ان کو کہتے ہیں اور بازوں نے کیا کہا جو گلے سے الگ ہیں دور ہیں ذرا ان کو نوادی کہتے ہیں امشی مشاہ امشی کا معنی چلنا بعض بین عض کا لفظ پہلے بھی گدرا تھا چند اشار قبل اور اس کا معنی ہے تیز تلوار بھئی تیز تلوار مجرد مجرد کا معنی ہے ننگی بھئی ننگی عضب مجرد وہ تلوار جو ننگی ہے یعنی جو نیام سے نکالی گئی ہے تو عضب مجرد کا معنی کر لیں بے نیام تلوار نیام سے نکالی ہوئی ننگی تلوار وَبَرْكِنْ حَجُودِنْ قَدْ اَسَارَتْ مَخَافَتِي بَوَا دِيَهَا اَمْشِ بِعَظْمٍ مُجردِي شاعر کہتا ہے وَبَرْكِنْ اَيْرُبَّ بَرْكِنْ حَجُودِنْ کہ بہت سے اونٹ حجود ان جو کہ سوئے ہوئے تھے قَدْ اَسَارَتْ بھڑکا دیا ان کو مَخَافَتِي مِرے خوف نے قَدْ اَسَارَتْ بھڑکا دیا مَخَافَتِي مِرے خوف نے یعنی مجھ سے جو ڈر رہے تھے میرا جو خوف تھا اس نے بھڑکا دیا کن کو بھڑکا دیا بَوَا دیا ہا یہ مفول آیا جو ریور کے اگلے حصے کے اونٹ ہیں ان کو بھڑکا دیا یا بَوَا دیا ہا اس گلے سے جو دور کے اونٹ تھے ان کو بھڑکا دیا میرے خوف نے یاد رکھئے یہ مخافتی یہ فائل ہے اَسَارَتْ کا بھڑکایا کس نے بھڑکایا میرے خوف نے بھڑکایا اور کس کو بھڑکایا بَوَا دیا ہا گلے کے جو آگے والے اونٹ ہیں یا گلے سے جو دور کے اونٹ ہیں ان کو بھڑکا دیا آگے امشی فیل ہے یہ حال بنے گا بھئی حال مخافتی کیا زمین سے اس حال میں کہ میں چل رہا تھا بِعَذْ بِمُ جَرَّدِي بِنِیَامْ تَلْوَارِ کے ساتھ میں بے نیام تلوار ننگی تلوار لے کر چل رہا تھا تو میرے خوف نے اس گلے کے اگلے اونٹوں کو بھڑکا دیا یا دور کے اونٹوں کو بھڑکا دیا بھئی یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے کسی موقع پر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے اونٹ کو زبا کیا بھئی تو تلوار لے کر کہتا ہے میں گلے میں گیا اور میرا اپنا مال تھا اس گلے کے اندر میں تلوار لے کر گیا گلے میں اونٹ آرام کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوں گے کوئی سویا ہوگا سائے وغیرہ میں جیسے حیوان بیٹھ جاتا ہے تو میں تلوار لے کر گیا تو میری ننگی تلوار دیکھ کر اونٹ بھڑک اٹھے تیتر بیتر ہو گئی کوئی ایک طرف بھاگا کوئی دوسری طرف بھاگا جو گلے کے اگلے حصے کے اونٹ ہیں زائے سی بات اگلے حصے کے اونٹ ہی پہلے بھاگیں گے جب آپ دنگی تلوار لاتا دیکھیں گے بات پہلے تو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ماملے کا تو آگے والے اونٹ دیکھتے ہی بھاگ اٹھے مجھے بھڑک اٹھے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کہیں ہمیں اسے کسی کو زبا نہ کر دے اور اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ ساتھیوں کیلئے کسی ایک اونٹ کو میں کیا کروں گا زبا کروں گا تو وہ اونٹ بھاگ گئے یا معنی یہ ہے پہلا معنی کیا کیا جو گلے کے اگلے حصے کے اونٹ ہیں وہ بھڑک اٹھے بھاگ گئے دوسرا معنی کیا جو دور کے اونٹ تھے وہ بھڑک اٹھے بھاگ اٹھے تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ سب اونٹ میری دسترس میں تھے میں جسے چاہتا زبا کر سکتا تھا قریب والے تو چھوڑو دور والے بھی بھڑک اٹھے اور بھاگے اس خوف سے کہ کہیں ہمیں زبا نہ کر دے جب دور والے بھاگے ہیں دور والے بھی در گئے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی اس کے قابو نہیں تھے جب بھی در گئے کہ یہ ہمیں کہیں زبا نہ کر دے معنی سمجھ میں آیا تو جو دور والے اونٹوں کو ذکر کیا خاص اور پر اس مقصد کیلئے بتلانا یہ چاہتا ہے کہ سارے اونٹ میرے قابو میں تھے میں جس کو چاہتا میں زبا کر سکتا تھا قریب والے تو چھوڑو دور والے بھی مجھ سے ڈر کر بھڑک اٹھے اور مشتائل ہو گئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی جب دور والے بھڑک کر بھاگ رہے ہیں معلومہ وہ میرے قابو میں ہیں ان کو میرا خوف ہے تو قریب والے تو بتریفہ اولا میرے قابو میں تھے کہتا ہے اور بہت سے ایسے اونٹ جو کہ سوئے ہوئے تھے تحقیق و برنگیختہ کر دیا ان کو مشتعل کر دیا بھڑکا دیا ان کو مخافتی میرے خوف نے میرے خوف نے بھڑکا دیا بھوا دیا اس گلے کے اگلے اونٹوں کو یا میرے خوف نے بھڑکا دیا اس گلے کے جو دور کے اونٹ ہیں ان کو امشی بیعظ بمجردی اس حال میں کہ میں شمشیر بے نیام کے ساتھ چل رہا تھا یعنی ان کے درمیان چل رہا تھا فمرت کہاتن ذات خیف جلالتن اقیلت شیخ کل و بیلی یلند دی فمرت مرہ یا مرہ کے معنی ہے گزرنا کہاتن کہات کہتے ہیں بھڑھی موٹی اونٹنی کہات بھڑھی موٹی اونٹنی ذات خیفن خیف کہتے ہیں دودھ سے خالی تھن کی جو لٹکی ہوئی خال ہے اونٹنی ہے دودھ وغیرہ نہیں ہے اس کے تھن کی خالی خال جو لٹکی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں خیف بھئی اور ذات خیفن یعنی وہ خالی تھن والی یعنی یوں کہے بڑے تھن والی ذات خیفن بڑے تھن والی بھئی یہ ذات یہ مؤنس ہے ذو کی آپ کہتے ہیں ہوا رجلن زو مالین تو زو مال کا کیا معنی مال والا یہ تو مذکر کے لئے بولتے ہیں اور مؤنس ہو تو پھر ذات مالین امرأتن ذات مالین مال والی عورت بھئی تو یہاں بھی یہ چونکہ ناقہ کا ذکر چل رہا ہے اونٹنی کا اس لئے کیا کہا ذات خیفن بڑے تھن والی جلالتن جلالہ کا معنی بھی وہی فربا بھئی فربا موٹی عقیلتن عقیلہ کا رس پہلے بھی گزر چکا بھئی رمدہ اور نفیس مال عقیلہ شیخ بڑے آدمی کو کہتے ہیں کل وبیل وبیل کہتے ہیں موٹا بھاری ڈنڈا موٹا بھاری ڈنڈا یا اسی طرح موٹی لاٹھی جو ہو اس کو بھی وبیل کہتے ہیں یا لندد یا لندد کا معنی ہے پھوک جھگڑالو بھئی سخت جھگڑنے والا الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے فمرت کہاتن ذات خیفن جلالتن عقیلت شیخن کل وبیلی یا لنددی اچھا شاعر بتلا رہا تھا کہ میں شمشیر بے نیام لے کر اونٹوں کے گلے میں گھوسا اور گلے کے اگلے اونٹ یا دور والے اونٹ مجھے دیکھ کر بیدھک اٹھے ادھر ادھر دوڑنے لگے اپنی جان بچانے کے لیے فمرت گزری کہاتن ایک موٹی بڑھی اونٹنی ذات خیفن یہ صفت ہے کہات کی کہ جو بڑے کھنوں والی تھی جلالتن موٹی تھی خوب موٹی سے مند تھی عقیلت شیخین اور ایک بڑے شخص کا وہ عمدہ اور نفیس مال تھی عمدہ اور نفیس مال تھی تو کہاتن کو صفت بنا لے موصوف محضوف ہے ایف مررت ناقتن کہاتن ایک بڑی موٹی اونٹنی گزری دوسری صفت آگے ذات خیفن جو بڑے تھن والی تھی تیسری صفت آگے جلالتن اور وہ صوب فربہ تھی خوب موٹی تھی چوتھی صفت آگے عقیلت شیخین وہ کس کا اندہ اور نفیس مال تھی ایک بڑے شخص کا اندہ اور نفیس مال تھی کل و بیلی شیخ آیا اور شیخ نکیرہ ہے اور نکیرہ کے بعد کل و بیل جار مجرور آیا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا ایسا بڑھا کل و بیلی جو موٹے بھاری ڈنڈے کی طرح تھا جو کس کی طرح تھا موٹے ڈنڈے کی طرح تھا بھئی اب وہ بڑا آدمی تھا وہ چونکہ بڑا ہو گیا ضائف ہو گیا اور کمزور ہو گیا ہڈیاں اس کی نکل آئیں تو اس کو تشبیح دے رہا ہے ایک موٹے ڈنڈے کے ساتھ ایک موٹی لاتھی کے ساتھ کہ وہ حقیلت شیخن کل و بیلی وہ ایک ایسے بڑھے کا نفیس مال کی وہ اونٹنی کل و بیلی کہ وہ بڑھا کس جیسا تھا وہ موٹی لاتھی کی طرح تھا یا لندہ دی اور بڑا سخت جھگڑالو تھا بڑا سخت جھگڑالو تھا بعضوں نے لکھا کہ بڑھے سے مراد طرفہ کا باپ ہے بھئی طرفہ کا باپ ہے بڑا ہے اور تو اس کو تشبیح دے رہا ہے کس کے ساتھ کمزور ہو چکا ہے سخت چکا ہے بدن اور بڑا سخت جھگڑالو ہے غصے والا ہے تو اس کو تشبیح دے رہا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے جبکہ بعضوں نے کہا نہیں اس کے چچا وغیرہ کے بیٹے یا کوئی ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر تو شاعر کہتا ہے فَمَرَّتْ كَهَاتٌ ذَاتُ خَيْفٍ جُلَالَةٌ عَقِيلَةُ شَيْخٍ قَلْ وَبِيلِ يَلَنْدَدِي تو فَمَرَّتْ كَهَاتٌ ذَاتُ خَيْفٍ جُلَالَةٌ تُو میرے پاس ایک اچھا کہاتن کا ترجمہ کر لیں بڑھی اونٹنی بھئی چونکہ جلالتن آگے موٹی کا ذکر علیدہ آ رہا ہے تو اس کو علیدہ کر دیں تو کہاتن کا معنی کر لیں بڑھی اونٹنی اور جلالتن کا معنی موٹی فَمَرَّتْ كَهَاتٌ ذَاتُ خَيْفٍ جُلَالَةٌ پس گزری ایک بڑھی بڑے تھن والی موٹی اونٹنی وہ میرے پاس گزری عَقِيلَةُ شَيْخٍ قَلْ وَبِيلِ يَلَنْدَدِي جو کہ عمدہ اور نفیس مال تھا وہ اونٹنی جو ہے عمدہ اور نفیس مال تھا ایک ایسے بوڑھے کا جو موٹی لاتھی کی طرح تھا اور سخت جھگڑا لو تھا معنی سمجھ میں آگیا یقول وَقَدْ تَرَّ الْوَظِيفُ وَسَاقُوْهَا الَسْتَتَرَ انْ قَدْ اَتَئِتَ بِمُؤْيَدِ یقول وَقَدْ تَرَّ تَرَّ یا تِرُّ کے معنی ہیں عُضْ کا کٹ جانا الگ ہو جانا کسی عُضْ کا کٹ جانا الگ ہو جانا الوَظِيف وَظِيف کہتے ہیں یہ کلائی یا پنڈلی کا جو پتلہ حصہ ہے اس کو کہتے ہیں وَظِيف بھئی وَسَاقُوْهَا اور ساق پنڈلی کو کہتے ہیں تو ساق کا چونکہ الیدہ ذکر آ رہا ہے تو معلوم ہوا یہاں پر وظیف کا معنی کر لیں گے صرف کلائی بھئی کلائی کا پتلہ حصہ اَلَسْتَتَرَا اَنْ قَدْ اَتَئِتَا اَنْ یہ اَنْ جو ہے مُخَفَفَ مِنَ الْمُسَقْلَةَ ہے بھئی آپ کے نمح میں پڑھا ہے اِنَّا اور اَنَّا یہ کیا ہیں حروفِ مشابہ بِالْفِ البتہ ان دونوں میں نون جو ہے وہ مسقل ہے یعنی اس پر شد ہے شد ہے مشدد ہے لیکن اسی میں بعض وقت تخفیف کرتے ہوئے ایک نون کو حضب کر لیتے ہیں تو اِنَّا کو پڑھتے ہیں اِن اور اَنَّا کو پڑھتے ہیں اَن اور اس کو پھر کہتے ہیں اَنْ مُخَفَفَ مِنَ الْمُسَقْلَةَ اَنْ مُخَفَفَ مِنَ الْمُسَقْلَةَ تو یہ بھی اَن مُخَفَفَ مِنَ الْمُسَقْلَةَ اصل میں تھا اَنَّا اور یاد رکھئے جہاں بھی اَنَّا کو مُخَفَف کیا جاتا ہے وہاں پر اس کا اسم بھی محضوف ہوتا ہے تو یہ اصل میں تھا اَنَّا ہُو اور یہاں ضمیر ضمیر شان ہے شان یہ ہے شان کا کیا معنی؟ حال حالت یہ ہے حالت حال یہ ہے یوں کا حالت یہ ہے قَدْ عَتَيْتَ بِمُؤْيِدِ قَدْ عَتَيْتَ بِمُؤْيِدِ مُؤْيِد کہتے ہیں زبردست مصیبت کو بڑی مصیبت کو طرفہ کہتا ہے يَقُولُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوَسَاقُوْهَا اس حال میں کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کی جو کلائی ہے اور اس کی جو پینڈلی ہے وہ کٹ گئی تھی الگ ہو گئی تھی میں نے جاتے ہی کیا کیا تھا عرب کا طریقہ تھا وہ اونٹ وغیرہ کو زبا کرنے لگیں تو اس کی پینڈلی پر اگلے پاؤں پر تلوار مارتے وہ کٹ جاتی تو وہ بھاگنے کا موقع پھر نہ رہتا اور اس کو پھر فوراں زبا کر لیا کرتے تھے تو وہ بوڑا جو ہے وہ جو جھسا جھگڑالو بوڑا تھا وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے کہتا ہے اس حال میں کہ اس اونٹنی کی جو کلائی اور پینڈلی ہے اس کو میں کٹ چکا تھا وہ کٹ کر الگ ہو چکی تھی یہ قولو وہ کہہ رہا تھا وَقَدْتَرَّ الْوَزِيفُ وَسَاقُهَا اس حال میں کہ اس کی کلائی اور اس کی پینڈلی جو ہے وہ کٹ چکی تھی الگ ہو چکی تھی وہ بوڑا کیا کہہ رہا تھا یہ آگے مقولار ہے اَلَسْتَ تَرَا أَنْ قَدْ عَتَئِتَ بِمُؤْيِدِ کیا تُو دیکھتا نہیں کہ تنقیق تُو لائا ہے بِمُؤْيِدِ ایک بڑی مصیبت وہ بوڑا اسے کہہ رہا تھا کیا تجھے دکھائی نہیں دے رہا تو ایک بڑی مصیبت ہمارے اوپر لے آیا ہے یعنی ہماری اتنی عمدہ اور قیمتی مال کو تُو نے زبا کر دیا اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے لئے اس کو اس کو حلاق کر دیا معنی سمجھ میں آیا اَلَسْتَ تَرَا أَنْ قَدْ عَتَئِتَ بِمُؤْيِدِ وہ بوڑا کہہ رہا تھا اس حال میں کہ اس اونٹنی کی کلائی اور پندلی جو ہے وہ کٹ چکی تھی وہ کہہ رہا تھا اَلَسْتَ تَرَا أَنْ قَدْ عَتَئِتَ بِمُؤْيِدِ کیا تُو دیکھ نہیں رہا کہ تُو ہمارے اوپر ایک بڑی مصیبت لے آیا ہے ایک زبردست مصیبت ہم پر لے آیا ہے یعنی ہمارا یہ نقصان کر دیا تُو نے اونٹنی کو زبا کر دیا اپنے دوستوں کے لئے معنی سمجھ میں آ گیا چلیے بس کریں بس بھئی حالہوالمراء اللہ علم بحقیقت الکلام